اگر دوستو آپ کو پرانے سے پرانا بکھار ہے یا جلدی جلدی بکھار ہوتا رہتا ہے یا آپ کی ہڈیوں میں بکھار رمہ ہو گیا ہے آپ کا سریر ہمیشہ گرا گرا سا رہتا ہے تو ہم آپ کو ایک ایسا بہترین دیسین اس کا بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کا بکھار کی سمجھت جڑ سے سماپت ہو جائے گی بہت ہی آسان سن اس کا ہے گھر پر ہی آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو بکھار پرانا ہو جانے پر ٹائ فائٹ بن جاتا ہے اور ہمیں پیٹ سے سمجھتی سمجھتے ہیں جیسے گیس کبز دست ہو جاتے ہیں ساتھ ہی پیٹ کا بہت زیادہ دکھنا بھوک صحیح سے نہ لگنا ٹائ فائٹ فیور کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو دوستو ان سبھی سمجھتے ہیں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لے لینے ہیں آٹھ سے دس پتی پودین ہرا اور چار سے پانچ پتیاں لے لینے ہیں تلسی کی اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا لے لینا ہے اور چار سے پانچ آپ کو لونگ لے لینی ہے اس کے بعد آپ کو دو کپ پانی لینا ہے اور اس پانی کو گیس پر رکھ دینا ہے اس کے بعد بتائی گئی ساری چیزوں کو پانی کے اندر ڈال دیں اور اسے دس سے پندرے منٹ تک اُبلنے دیں جب تک کی یہ پانی اُبل کر دو کپ سے ایک کپ نئے ہو جائے اس کے بعد جب ایک کپ پانی ہو جائے تو اسے تھوڑا نیوائیہ سا ہو جانے دیں اس کے بعد اس کو چھان لیں اور پھر صبح میں اسے پی لیں رو جانا اسی طرح سے ایک کپ یہ کارا پینے سے آپ کے سریر کا کتنا بھی پرانا بخاروں سب سریر سے باہر آ جائے گا کم سے کم یہ پرکریا ایک مہینہ اوشیہ کریں تو دوستو یہ ہی تھی آج کی جانکاری کمنٹ کر کے جرور بتائیں جانکاری کیسی لگی اور چینل کو سکسکرائب کرنا نہ بہت